اردو اسٹورینز میں خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قصہ قوم یاسین جو اصحاب القریہ اور اصحاب یاسین کہلائے اس سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل کا ایک آن پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے ناظرین اکرام ان اصحاب قریہ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے ہم نے ان پر پہلے اپنے دو رسول اتارے لیکن انہوں نے ان کی تقزیب کی پھر ہم نے ان پر اپنا تیسرا رسول اتارا لیکن انہوں نے انہیں بھی ماز اللہ قاضب ٹھہراتے ہوئے کہا کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو وہ لاک کہتے رہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے لیکن ہماری ذمہ داری صرف تمہیں اس کا صاف صاف پیغام پہنچانا ہے اس کے بعد جیسا کہ قرآن شریف کی آیت متعلقہ سے ظاہر ہوتا ہے کسی اور شہر سے ایک شخص آیا اور انہیں بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں بھیجے ہوئے نبی کی ہدایات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے انعامات خداوندی کا مستحق ٹھہرا ہے لیکن ان اصحاب کریہ نے اس کی بھی ایک نہ سنی اور کفر و زلالت میں مبتلا رہے اس لیے آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہیں ظلیل و خوار اور تباہ کر دیا دوستو ابن اسحاق نے بریدہ بن الحسیب، اکرمہ، قطادہ اور زہری وغیرہ کے حوالے سے بھی اس کا نام کریہ ہی بتایا ہے مزید یہ بتایا کہ اس کریہ کے حکمران کا نام انتخیص بن انتخیص تھا وہ بتوں کو پوچھتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اور اس کے قوم کے لیے یکے بعد دیگرے تین نبی، صادق و صدوق اور شلوم مبوس فرمائے لیکن انہوں نے ان کی تقزیب کی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مذکورہ تینوں حضرات اللہ تعالیٰ کے نبی ہی تھے لیکن قطادہ کا خیال ہے کہ وہ مسیح علیہ السلام کے حوالی تھے یہی بات ابن جریر نے وحب بن سلمان اور شعب جبائی کے حوالے سے بتائی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان حوالیوں کے نام شمون، یوہنہ اور بولس بتائے ہیں لیکن کریہ کا نام انتاکیہ ہی لکھا ہے تاہم یہ کول قطن ضعیف ہے کیونکہ اہل انتاکیہ کی طرف مسیح علیہ السلام نے اپنے جو تین حوالی بھیجے تھے وہ ان کی رسالت پر ایمان لے آئے تھے اور انتاکیہ اس وقت ان چار کریوں میں سے ایک تھا جہاں نصارہ آباد تھے یہ چار کریے انتاکیہ، قوس، اسکندریہ اور رومیا تھے اور نصرانی پہلے ان چاروں کریوں میں آباد تھے جس کے بعد وہ قسطنطنیہ منتقل ہو گئے تھے لیکن ان چار قصبوں کے مکینوں میں سے کوئی بھی ہلاک نہیں ہوا تھا جبکہ قرآن میں جس قرآن کا ذکر آیا ہے اس کے تمام باشندے ہلاک ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس بھیجے ہوئے تینوں سچے پیغمبروں کو قتل کر دیا تھا باہر کیف اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ جن اہل انتاکیہ کا قرآن میں ذکر ہے وہ قدیم انتاکیہ تھا جس کے باشندے ہلاک کر دیئے تھے اور اس کے بعد ظہور مسیح علیہ السلام کے وقت وہ قرآن پھر آباد ہو گیا تھا اور اس کے باشندے مسیح علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لے آئے تھے تو ان راویوں کی بیان کردہ روایات کو تسلیم کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ بات بائید از قیاس نہیں ہے واللہ عالم البتہ ان روایات میں جن اصحاب کو پہلے مسیح علیہ السلام کا ہواری بتایا گیا ہے وہ اس لئے قابل قبول نہیں کیونکہ انہیں قرآن شریف میں صاف صاف انبیاء مرسلین بیان کیا ہے یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے ان اہل کریہ پر یک کے بعد دیگرے تین انبیاء مرسلین اتارے تھے دوستو دوستو ابن اسحاق نے اپنے بعض معاصرین کے علاوہ ابن مسود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ انہی لوگوں نے خود حضرت مسیح علیہ السلام کو رجم کیا تھا یا صلیب پر چڑھایا تھا اور پھر اس قصبے سے نکل بھاگے تھے اس کے علاوہ تبرانی نے حسین اشکری کی زبانی سفیان بن عینہ ابن عبی نجی مجاہد اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو حدیث نبوی روایت کی ہے اور اس میں بتایا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے حواری یوشا کو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری صاحب یاسین کو اور خود اپنے حواری حضرت علی بن عبی طالب کو بیان فرمایا صرف محل نظر ہی نہیں بلکہ سریحن بائی دس قیاس ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کا موقع ملا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا